بسم اللہ الرحمن الرحیم ہجابی میں کہتے ہیں جی باسی چاول باسی چاولوں کی ٹھکیاں اس میں یہ ابلے چاول تھے اس کو میں نے ہاتھوں سے اچھی طرح میش کر لیا تھا اس کے ساتھ اس کے ساتھ اچھی طرح میش کر کے تو یہ تقریباً تین کپ بن گیاں چائے والے ٹھیک ہے اور اس میں میں ڈالوں گی تقریباً تین چمچ کھانے کے بسم اور یہ دو بھر بھر کے لسن ادھرک کے پیسٹ بنا کے وہ اس میں ڈالوں گی یہ دو درمینے سائز کے پیاس تھی جس کو میں نے آملٹ کی طرح کر کے تو اس کا پانی نے چھوڑ کے وہ ڈالیا تھا اس میں تقریباً تین سے چار عدد میں نے چکن کے پیسٹ دیا اس میں نمک اور کالی میرچ ڈال کے اتنا پانی ڈالا جس میں یہ گل گیا اس کو میں نے ہاتھوں سے شرٹ تو کر لیا ہے لیکن میں اس کو چاپ کروں گی ٹھیک ہے یہ تقریباً تین عدد درمیانے سائز کے آلو تھے جس کو میں نے نمک ڈال کے بھائل کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو کانٹے کے ساتھ اچھی طرح میش کر لیا یہ چار سے پانچ ہری میرچے تھی اس کو بھی میں اس کے ساتھ لسن ادھرک کے ساتھ کروں گی اور یہ ہرادنیاں دو چمچ کھانے کے بھر بھر کے اور یہ پدینے کے بھی دو بھر بھر کے چمچ ہے اس کو ہاتھوں سے میں کٹوں گی شوری سے نہیں کروں گی شوری سے کروں گی تو یہ کالے پڑ جائیں گے اور یہ ایک کنور کنور کا کیوب ہے اور یہ ایک چائے کی چمچ ہس میں ہس میں ضرورت آپ نمک ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون سرک میرچ کا پارڈر ایک کھانے کا بھر کے چمچ دھنیا ایک بھر کے کھانے کا چمچ زیرہ اور ایک کھانے کا بھر کے چمچ آپ نے کٹی لاد میرچ ڈالنی آپ نے ایس طرح رکھنا ہے کہ آپ نے یہ کٹی میرچ بھی ڈالنی ہے اس میں سرک میرچ بھی ڈالنی ہے اس میں آپ نے سبز مرچ بھی ڈالنی ہے اس حساب سے آپ نے اپنے اس ٹیسٹ کے حساب سے آپ نے یہ چیزیں ڈالنی ہیں اور تھوڑی سی اجوائن تقریباً ایک پنچ مر کے آپ نے ہاتھوں پر ڈال کے آپ نے اس کو مسل کے اس کپ پر ڈال دینا ٹھیک ہے اب میں اس میں چیزیں جو ہوا نا وہ میں نے یہ چاولوں کو اچھی طرح ماشی کرے پھر اینڈ پر آ کے میں تقریباً چار چمچے آگل کے ڈالوں گی پھر اس کو اچھی طرح بائنڈ کروں گی ملاؤں ٹھیک ہے بسم اللہ رحمان رہے ہیں اب ڈال دیا پیاس اور اس میں ڈال دی مرچ اور اس میں حسبے ضرورت نمک یہ سوکہ دھنیا سوکہ دھنیا میں تھوڑا سا زیادہ ڈالوں گی میں زیرہ بھی زیادہ ہی ڈالتی ہوں آپ ڈال مرچ کا پورڈر bathtub yeah ڈال لے Peace اور اس میں یہ بیسند ڈال دیا اب اس میں چاٹ مسالہ ڈالوں گی تقریباً ڈال ایک چاہ کا چمچ ہے ٹھیک اور یہ ایک کنور کا کیو بار تو اب میں بناتی ہوں یہ علو جو میش کی ہوئے تھے وہ میں نے ڈال دی ہے ٹھیک ہے اور اب میں بناؤں گی اس کو کرش کروں گی ہری میرچ لسن ادرک اور یہ چکن کو گرینڈ کر کے پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ کنور کا جو ہے نا یہ میں مسل کے اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ مسل کے یہ یہ چکن لسن ادرک اور ہری میرچ میں نے کرش گرینڈ کر لی اور اب میں اس کو اس میں ڈالنے لگی ہوں اور یہ جو تھا ہرا دھنیا وہ تو میں نے کٹا ہوا تھا لیکن اس کو میں ہاتھوں سے ایسے کر کے تو پھر ڈال دی ہوں یہ دھنیا اب اس میں تقریباً میں تین سے چار چمچ آئل کے ڈالوں گی یہ اس میں آئل ڈال دی ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں اچھی طرح سمیش کر کے اس میرا رحمہ رہا ہے یہ بھی بڑے مزے کے بنتے ہیں چیز کوئی ضائع نہیں جاتی بس یہ ہے کہ ذرا کمینت ہوتی ہے دماغ ہوتا ہے کہ بھی کیا بنانا چاہیے تو یہ آپ اس کو سنیکس کے طور پر چائے کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکنا چاہے کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے یہ اس کو میں نے تقریباً ڈاس منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا ہاتھوں پہ ڈال لگائیں چھوٹا سا بول لیں میں نے آپ کو ٹکیاں بنانا نہیں سکھائی نہیں ہے اس کی وجہ سے اس کو اس سے آپ نے گول کرنا ہے کیسے آپ پہلے چھوٹ اسی ٹکی بنا کے تو آپ دیکھ لیں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں روز یہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ اس کو شیلو فرائی کرنا ہے آپ ڈال کے اس کو آپ نے تین منٹ نہیں چھیڑنا اس کو اسی طرح یہ بناتے جائیں اور ڈالتے جائیں اس طرح یہ آپ نے براؤن کرنے ہیں ٹھیک ہے براؤن کریں گے تو کرسپی ہوں گے اس کو آپ کوبے بھی کہہ سکتے ہیں کوبے یعنی کہ ٹکیاں کوبے ٹکیاں کوبے یہ کوبے میں نے بنایا اس کا نام میں نے رکھا ہے کوبے یہ آپ بنا کر کھائیں گے یقین کریں یقین کریں کہ آپ شامی ٹکیوں کو بھول جائیں گے ٹھیک ہے اور اتنی زبردست ہے کہ میں نے ٹکی بنا کے دیکھی تھی کیا ہے نمک مرچوس کا صحیح ہے کہ نہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ بلکل زبردست ہے شامی ٹکی آپ نے بھول جانی ہے اور جب بھی آپ کے چاول بچیں تو آپ اسی طرح اسی طرح بنا کے خود بھی کھائیں کوئی مہمان آئیں تو ان کو بھی بنا کریں یہ آپ فریز نہیں کر سکتی یہ تازہ تازہ بنائیں اور تازہ تازہ کھائیں اور آپ نے اس کو گولڈن رکھنا ہے جیسے یہ میں دیکھیں یہ میں بنا بنا کے نکال رہی ہوں اسٹرہ کا گولڈن کلر ہونا چاہیے یہ اسی وقت بنائیں اور ساتھ ہی کھا لیں اس کو رکھنا نہیں ہے آپ نے یہ براؤن ہونا چاہیے آپ کے مہمان آئیں ہوں اور آپ کو جلدی جلدی کام ہوتا ہے اور آپ پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک سائٹ پہ توا رکھ دیں اور جیسے یہ ہافڈن ہوئے اس سب بنتا جائے تو آپ توا کے کناروں پہ نیچے ہلکی آنچ رکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کناروں پہ اس کو رکھتے جائیں تاکہ یہ گرم بھی رہیں تھنڈے بھی نہ ہو کرسپی بھی بنتے جائیں اور جلدی جلدی کام بھی ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح گولڈن ہونا چاہیے یہ ہو رہے ابھی اس کو دیکھو اب جیسے یہ ہافڈن ہوگی تو یہ توا گرم نیچے ہلکی آنچ پہ چلا کر رکھنا آپ نے پھر اس طرح ٹکیاں پکڑ پکڑ کے ان سائڈوں پہ آپ نے رکھتے جانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ ٹکیاں بھی آپ کی گرم رہیں گے اور جلدی جلدی کام بھی ہو جائے گا آپ نے اس طرح سائڈوں پہ لگا دینی ہے اور آنچ آئے سے درمیان میں نہیں رکھنی درمیان میں رکھیں گی تو وہ جل جائیں گی آپ نے پس اس طرح کنارے پہ رکھنی ہے جب آپ کا یہ ٹکیاں مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے چاہے بنانیاں یا کھانے کے ساتھ رکھنی ہے پھر آپ اس کو ڈش آؤٹ کر کے تو رکھ دیں گرم گرم یہ بنی ہے کوبے ٹکیاں جو کہ بنانے میں بہت آسان اور کھانے میں انتہا کی مزے کی یہ کوبے کباب بن گئے اور آپ نے دیکھا کہ اس میں انڈا نہیں ڈالا نہ اس کے اندر ڈالا ہے نہ اس کو بینڈنگ کر کے لگایا ہے ٹھیک ہے یہ ڈریکٹی اسی طرح ہی بن گئے اس کو بینڈنگ کرنے میں اس کا وہ بیسن ڈالا تھا ٹھیک ہے اور بزاتے خود چاول بھی پتا آپ سٹارچ ہوتا ہے تو وہ بھی بینڈنگ میں ہوتا ہے اور اس میں جو چکن میں نے ڈالا ہے وہ آپ اپنی مرضی کے حصہ آپ سے زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں اس کو سکپ بھی کر سکتی ہیں زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں اگر زیادہ ڈالیں گی تو مزید اور مزے کا ہوگا تو آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی گی تو آپ نے پھر لائک شیئرز کمنٹس اور سبسکرائبز کرنا ہے بیل آئیکم کا بٹن آلوالا پریس کرنا آپ نے فرنڈ فیملی اور نیبرز کو آپ نے تحمینا وید کچن کا لنک بتانا ہے کہ یوٹیوب پر جا کے آپ اس کو سرچ کریں اور ان کے ویڈیو آپ دیکھیں انشاءاللہ تالہ آپ کو پسند آئیں گی تو پھر آپ نے سبسکرائبز اور بیل آئیکم کا بھی بٹن پریس کرنا آپ نے اپنی فیملی اور فرنڈز کو اور نیبرز والوں کو بتانا ہے اور پلیز آپ میری ویڈیو سکپ نہیں کیجئے گا اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو ٹپ بغیرہ آپ کو لازمی کچھ نہ کچھ ملے گی اور میں نے ایک اور بات کرنی تھی جو بغیر سبسکرائب کی ہوئے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا میں تہائی دل سے شکر بزار ہوں لیکن اگر وہ سبسکرائب بھی کر دے تو ان کا اور مزید میں شکر بزار ہوں گی تو اپنا جس طرح مجھے ما شاءاللہ 800 سمتھنگ میرا خالہ 66 یا 65 اب بھی تک ہوں ہے تو جس طرح یہ میرے سبسکرائب آئے ہیں اس طرح مجھے ویوز بھی ملنے چاہیے لیکن مجھے ویوز نہیں مل رہے تو پلیز آپ ضرور دیکھیں اور اپنا بھی بہت خیال رکھے گا دوسروں کا بھی بہت خیال رکھے گا پسند آئیے تو پھر آپ نے تھمز اپ کرنا ہے اور اپنا بھی بہت خیال رکھے گا میرے قرف سے دعا برا السلام علیکم